وَنُسَلِّ وَنُسَلِّمُ عَلَى رَسُولِهِ الْقَرِيمِ اَمَّا بَعْدِ اصل تو یہ ہے کہ حناف کے ہاں بلی کا تھوک یا اس کا لعاب جو ہے وہ پاک ہے وہ حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کی وجہ سے کہ اس کا لعاب اس طور پر پاک ہے کہ وہ جو گھروں میں آتی جاتی رہتی ہے تو تواف و توافات ان کو کہا کہ بہت زیادہ گھر میں چکر لگاتے ہیں تو ان سے چیزوں کو بچانا آسان نہیں ہے ہر چیز میں وہ موارتی ہیں تو بلیوں سے چیزوں کو بچانا تقریباً ناممکن ہوتا ہے اس لئے اس مشقص سے بچانے کے لئے شرط نیجازت دی لیکن یہ صورت میں جبکہ آپ کو معلوم ہو کہ بلی نے اس میں کچھ مثلاً دودھ پی لیا ہے اور کلی گئی ہے اور آپ کو یہ بھی یقین ہے کہ بلی کے موہ پہ کوئی ناپاکی اسی لگی بھی نہیں تھی اور اسی طرح اس نے وہ ناپاکی منتقل بھی نہیں کی یہ ذریبت ہے اگر وہ کوئی آپ کے سامنے موہ میں اس کے خون لگاوا ہے اور وہ کچھ کھا کے آئی ہے اور اس کے بعد اس کو دودھ میں موہ ڈالتی ہے یا پانی میں ڈالتی ہے اور وہ گندگی آپ کے سامنے منتقل ہوتی بھی نظر آ رہی ہے آپ کو معلوم ہے یہاں سے وہ ٹرانسپیٹ ہوئی ہوگی اس کے موہ سے یقینی بات ہے یہ اس صورت میں جائز نہیں رہے گا لیکن اس صورت میں جبکہ آپ کو پتا نہیں ہے کہ موہ پہ کچھ لگا تھا کہ نہیں نظر نہیں آیا یا آپ کو معلوم ہے کہ نہیں موہ میں کچھ نہیں لگا باتا اور وہ کوئی ایسے ٹریس چھوڑ کے نہیں گئی ہے اب آپ اگر وہ اس کو استعمال کریں گے تو جیسے اصل الاشیاء الاباحہ ہے کہ ہر چیز کی اصل ہی ہوتی ہے کہ وہ پاک ہے تو اس کو پاک سمجھا جائے گا خالی اس لئے کہ بلی نے موہ مار دیا تو وہ حرام نہیں سمجھا جائے گا یا نا پاک نہیں سمجھا جائے گا بلکہ اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے ہاں اگر پانی ہے اور دوسرا پانی موجود ہو تو اس کو تحارت کے لئے استعمال نہ کیا جائے تو زیادہ بہتر ہے کیونکہ بہرحال اس میں ایک درجے کراہیت ہے لیکن وہ تنظیحن ہے تو بڑی نجاست نہیں ہے بڑی ناپاکی نہیں ہے اس میں بڑی ناپسندیدگی ہے لیکن ہرڈ کی ناپسندیدگی بہرحال ہے دوسرا پانی موجود ہو تو وضو وغیرہ صفائی وغیرہ اس سے کی جائے اور اگر کچھ اویلیبل نہ ہو پانی تو پھر ہی استعمال کر لیا جائے اسی طریقے سے کھانے پینے کی چیزوں میں بھی جہاں اس نے مو مارا اگر کوئی ایسی علامت نہیں ہے تب اس کا استعمال بالکل جائز اور درست ہے اور اگر وہ تھوڑا سا دودھ تھا اس کو پھیکا بھی جا سکتا ہے یا اس کے بدلے میں کچھ اور اویلیبل ہے تو اس کا استعمال کیا جا سکتا ہوتا ہے اسے بھی کیا سکتا ہے وہ ناپسندیدہ ہے مکروح ہے لیکن مکروح تنظیحی ہے اور اگر کوئی شکت شما نہیں ہے اور کوئی اور چیز اویلیبل بھی نہیں تو بلکل دودھ سے اس کا استعمال کرنا اور مکروح تنظیح ایسے بھی استعمال کرنے میں کوئی قباحت نہیں ہوتی کوئی گناہ نہیں ہوتا ناجائز نہیں ہوتا